ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈوکردانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج بائیس تاریک کو پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں ایک بہت اہم عوامی مسئلے پر ایک پروٹیسٹ کیا ہے میں اس پر نہیں جا رہا کہ یہ پروٹیسٹ کتنا بڑا کتنا کامیاب اور کتنا صحیح تھا میں صرف اس پر جا رہا ہوں کہ یہ ایک اہم عوامی مسئلے پر پہلی دفعہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے آواز اٹھائی ہے حالانکہ پی ٹی آئی پختون خان حکومت کا حصہ بھی ہے پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہے اور اپوزیشن کا بھی حصہ ہے اور دوسری طرف انتیس تاریک کو پاکستان عوامی تحریک بھی جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ کرنے جاری ہے اور پاکستان عوامی تحریک ایک سال بعد حالانکہ ایک سال بعد جو ہے اپنی اس دوبارہ سیاسی معاملات میں کا حصہ بنے جاری ہے اور ایک سال پہلے انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا پاکستان کے کرپٹ پولٹیکل کلچرز اور کرپٹ الیکٹرل سسٹم کے حوالے سے اور اس نے بھی جو ہے انتیس کو اعلان کر دیا ہے کہ وہ عوام کے اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھانے جا رہے ہیں اور جو بظاہر بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ حکومت کو آئے وے چھ مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور حکومت کی کارگردگی کے اوپر بہت کوئشنگ مارک ہے اور بہت ساری سیاسی جماعتیں جنہوں نے ابھی تک عوامی مسائل کے اوپر خاموشی کیوئی ہے آیا وہ دو باتیں ہی سمجھ میں آتی ہے آیا وہ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ حکومت کی کارگردگی سے مطمئن ہے نمبر ون یا تو وہ حکومت کی کارگردگی سے مطمئن ہے یا دوسرا یہ صورتحال ہے کہ وہ ان کی نظر عوامی مسائل پر نہیں ہے ان کی نظر شاید کسی اور مسائل پر ہے اور ان کا پروٹیکسٹ ادھر نظر آ رہا ہے بہرحال دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے عوامی مسائل کے لیے جو پروٹیکسٹ کیا جس پر بات کریں گے میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئی ان کا تعرف کراتے ہیں میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب ہے ممبر آف نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون آپ کا شکریہ سر آپ نے جوائن کیا ہم اسلام آباد سے میرے ساتھ ہے اجاز احمد چودری صاحب پریزڈنٹ ہے پی ٹی آئی پنجاب لاہور میں آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہے میرے ساتھ ہے نورید فاطمہ صاحبہ لیڈر ہیں پاکستان عوامی تحریک کی لاہور سے ہیں میں سب سے پہلے ایڈوانٹیج دیتا ہوں پاکستان عوامی تحریک کی نورید فاطمہ صاحبہ کے طرف جاتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کو تقریباً چھ مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عوامی مسائل کو حل نہیں کیا کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہے ڈاکٹر دانش کہ آج آپ نے مجھے عوام کے جذبات اور ان کے مسائل کی ترجمانی کا موقع دیا بہت دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا آپ نے یہ سوال کر کے کہ موجودہ حکومت کے چھ ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا اس کو حکومت میں آئے ہوئے تو آج یہ کہاں پر کھڑی ہے اور اس نے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کون کون سے اقدامات کی ہیں جن کی وجہ سے ہم اگر یہ کہہ سکیں کہ آیا اس نے گوڈ گورننس کی ہے یا ابھی تک اپنے ان وعدوں کو بھی پورا نہیں کر سکی جو انہوں نے اس ایوان میں آنے سے پہلے کیے تھے رکھ دانش یہاں پر میں یہ بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر طاہر القادری جب 23 دسمبر کو منارے پاکستان میں تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے ایک سلوگن دیا تھا اور وہ سلوگن یہ تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ اور اس سلوگن کے تحت انہوں نے اس وقت 23 دسمبر منارے پاکستان پر صرف ایک مطالبہ کیا تھا اور وہ مطالبہ کیا تھا کہ آنے والے انتخابات اور آنے والی نئی حکومت جو عوام کے مسائل کو حل کرنے کے دعوے لے کر آئے اس کے لیے جو ہمارا انتخابی نظام ہے اس کو شفاف غیر جانبدار منصفانہ اور آزادانہ ہونا چاہیے باست اور تریسٹ کا اطلاق ہو اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ بننی چاہیے مگر انفورچنیٹلی ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ خواب اور اس کو ہم نے لانگ مارش میں بھی جا کر یہی مطالبات رکھے گیارہ مئی کو ہم نے دیکھا کہ اس کو ایسی دھجیاں اڑائی گئیں کہ وہ لوگ جن کو ایک سکروٹنی کے تحت انتخابات کے اس نظام سے الگ بھی کرنے کی کوشش ہی گئی لیکن اس کے بعد الگ نہیں کیا گیا اور ان کو شفاف قرار دے کر اس حکومت کا حصہ بننے دیا گیا جب وہ ایک عوام کا جالی منڈیٹ لے کر حکومت میں آئے تو اس حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے آج کے دن تک کیا عوام کو ڈیلیور کیا عوام کی تو چیخیں نکل گئی ہیں اور میں اگر اس حکومت کو صرف یہ خراج تحسین پیش کروں کہ یہ انہوں نے غریبی ختم نہیں کی انہوں نے غریب کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے آج مہنگائی بیروزگاری بد امنی اور بیسک نیڈز جو کہ ہمارا آئین جس چیز کے تحفظ اور اس کی زمانت دیتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو وہ چاہے کسی بھی قوم کسی بھی ملک کسی اقلیت سے بھی تعلق رکھتا ہو اس کو بیسک نیڈز پروائیڈ کی جائیں گی ان میں روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے تعلیم ہے معالجہ ہے روزگار ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر چاہے وہ گراس روٹ لیول ہو چاہے وہ ملکی معیشت ہو چاہے وہ خارجہ پالیسیز ہوں سب سے پہلے تو نہ اس حکومت کی کہیں پر نیت اور ول نظر آتی ہے کہ یہ کچھ ڈیلیور کرنے کے موڈ میں ہے دوسرے نمبر پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کے پاس نہ تو اہلیت ہے نہ وہ افراد ہیں کہ جو اس قوم کو وہ ڈیلیور کر سکیں جس کے لیے انہوں نے ان سے وعدے کی ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں روکتا ہوں میں آپ کو روکوں گا میں آؤں گا جناب اجاز صاحب اجاز صاحب آپ کیونکہ اس پروسس کا حصہ بھی ہیں پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں آپ کے پاس بھی اپنی ایک حکومت ہے اور لیکن آپ پہلی سیاسی جماعت بن کر ابرے ہیں کہ آپ نے عوامی مسائل پر سب سے پہلے پروٹیسٹ کیا ہے آخر کیا وجہات ہے کہ آپ نے یہ چھ مہینے کا انتظار کیا اور آہ 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 عوام کے اس مسئلے کو کہیں دیر تو نہیں ہوئی آپ کو اس مسائل کو اٹھانے میں آہ شکریہ ڈاک صاحب آہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خالصتاً اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ پی ایم ایل این جو ہے تجربہ کار پارٹی ہے ان کا اپنا دعویٰ یہ تھا کہ یہ تیسری مرتبہ مرکزی حکومت میں آ رہے ہیں اور چھٹی مرتبہ یہ پنجاب کی صوبائی حکومت میں آ رہے ہیں اور اس لیے ان کو ووٹ دیے جانے چاہیے ہمارے الیکشن کے اوپر تمام تحفظات کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت کو چلنے دینا چاہیے ہمارا دھاندلی کے اوپر اتفاق نہیں ہے اس کو بھی ہم نے ٹرائبیونیلز اور عدالتوں کے اندر لے کے چلے گئے اور ہم نے انہیں فیئر چانس اور فیئر ٹائم دیا کہ یہ چھ سات ماہ تک یہ کام کر کے دکھائیں اور عوام کی فلاہ و بیبود اور ان کی زندگی کے اندر کوئی آسانی پیدا کر سکیں اس لیے یہ ایک ایسا وقت ہے اگر یہ نئی حکومت ہوتی نا جس طرح ہم کی پی کے میں پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں تو ممکن ہم ایک سال ڈیڑھ سال دے دیتے لیکن یہ تو بہت تجربہ کار لوگ ہیں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے مہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتائی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ناٹو سپلائز بند کر دیں گے اگر ڈرون اٹیک دوبارہ ہوئے یہ میاں نواز شریف صاحب کی خطاب کا ایک حصہ تھا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم غریب کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے اور ٹیکسیشن امیر کے اوپر کی جائے گی لیکن ان چھے ماہ میں ہم نے کیا دیکھا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یعنی اگر پیپلز پارٹی کے پانچ سال میں نوٹ شاپنے کی رفتار دیکھی جائے تو وہ ایک طرف ہے اور جو انہوں نے چار ماہ کے اندر آٹھ سو پچاس ارب روپے کے نوٹ شاپ دیئے انہوں نے فیڈرل جب بجٹ دیا تو جی ایسٹی میں اضافہ کر دیا انہوں نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا انہوں نے پٹرولیم کی قیمت میں اضافہ کیا انہوں نے گیس کی قیمت میں اضافہ کیا اور ایسی مالی اور اقتصادی پالیسیز لے کر آئے جس سے عام آدمی کا کافیہ تنگ ہو کے رہ گیا وہ مجبور ہو گیا چیخ و پکار کے اوپر اور مرنے مارنے کے اوپر اپنے آپ کو بھی مار لیتا ہے اپنے بچوں کو بھی مار دیتا ہے تو چنانچہ ہم انسان ہیں ہمارا ضمیر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی مرکزی اسیمبلی میں بھی ہم نے باقاعدہ ریکوزیشن کی ہوئی ہے اسی جو افلاس اور بھوک کی صورتحال ہے اس کے اوپر اور سبائی اسیمبلی کے اندر بھی پنجاب کی ہم نے اس کے اوپر کہ آپ کی مرکزی ستح کی پالیسیز ایسی ہیں کہ جس نے پورے ملک کو مہنگائی کے دلدل کے اندر پھنسا دیا ہے اور عام آدمی جو ہے وہ بلک رہا ہے جب چھے ماہ تک ان کے کان میں جہو نہیں رہیں گی تو ہم نے این اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کیا لوگوں کو یہ کہا کہ وہ نکھی آئینی اور قانونی اور جمبوری حق آپ نے استعمال کیا اور آپ آج سڑکوں پہ موجود ہیں پروٹس کر رہے ہیں حکومت وقت کے خلاف کے جی مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں ڈاکس آپ آپ کی کارکردگی چھے مہینے میں جو سب سے زیادہ اہم ہونی چاہیے تھی وہ عوام کے لیے ہونی چاہیے تھی اور آپ کی سب سے بڑی اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ جناب تحریک انصاف ہے اور آخر وہ آہ سڑکوں پہ آگئی ہے اور انہوں نے پروٹس شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آہ عوامی تحریک بھی انتیس کو آپ کے اس اخدام کے خلاف کہ جی آپ کی گوڈ گورننس کارکردگی مہنگائی اور عوامی مسائل پر نظر نہیں آ رہی ہے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم براکس آپ کو ظاہرش ہے کہ میں اس بات پہ بہت اسرار کرتا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی حکومت جو ووٹ لے کے اور جمہوری انداز سے منتخب ہو کے اللہ تعالی کے بعد عوام کی تعاید سے آہ مارز وجود میں آئے وہ کبھی بھی عوام کے مسائل سے بے خبر نہیں ہو سکتی اب یہ صرف ایک مہنگائی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف آہ مظاہرہ کر رہی ہے یا ریلی نکال رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پانچ اہم ترین مسئلے ہمارے جو ہیں جن پر حکومت کی اس وقت سب سے زیادہ فوکس ہے نمبر ون تحشدگردی لیکن چونکہ ان کا اپنا صوبہ تحشدگردی کی زد میں ہے اور رتی برابر اس میں کوئی امپورومنٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی میں کوئی الزام برائے الزام کی بات نہیں کر رہا آپ کے پروگرمز گواہ ہیں آپ خود جا کے وہاں پہ دیکھیں آپ تو ماشاء اللہ بڑے متحرک انکرز میں سے ہیں پشاور میں جا کے ایک پروگرم کریں جنرل پبلک سے پوچھیں کہ لائنڈ آرڈر دہشدگردی کی صورتحال ان کی حکومت سے پہلے کیا تھی آج کیا ہے صرف ایک پشاور شہر کا ڈاک ساب حال اگر آپ پاکستان کے عوام کو بتا سکیں تو خدا شاید ہے کہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہی کافی ہے وہ پہلا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں مہنگائی ہے دوسرا مسئلہ بیرزگاری ہے لائنڈ آرڈر ہے کرپشن ہے پانچ مسائل کی اوپر گورنمنٹ اس وقت فوکس کر رہی ہے ابھی میری بہن کہہ رہی تھی ویل اور اس کے بعد کپیسٹی دیکھیں حکومت اللہ کا شکر ہے کہ تمام بین الاقوامی ادارے آپ کی آہ لوکل جتنی اورگنیزیشنز اس بات کی گواہ ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ میں کسی جگہ آپ کو کرپشن کی ایک رتی برابر میں اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں میں نیچے جو جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی پولیس ریوینو کی بات نہیں کر رہا میں اپنی حکومت کی اماعیدین کی بات کا کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں منسٹرز کی بات کر رہا ہوں رتی برابر کرپشن نہیں ہے سب سے پہلے اس کو ہم نے روکا ہے اس کے بعد ویل الحمدللہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس انداز سے ہم اپنی سٹیڈیجیز بتا رہے ہیں کر رہے ہیں کہ پیسٹی ضرور موجود ہے لیکن آپ کا بارہ تیرہ سال کا پرانے جو مسائل ہیں وہ بارہ دنوں میں یا بارہ ہفتوں میں حل نہیں ہوتے اور تیسری بات جو میری بہن نے نہیں کی وہ ہے سرکمسٹانسز حالات اس کو صدارنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بارہ سال پرانے حالات ہیں صدارنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا ڈاکسا میں ایک جیز عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت قابل اعترام ہمارے بھائی ہیں بڑے ہیں مجھ سے کہ یہ جو عداد و شمار ہیں قوم کو غلط نہ بتایا کریں آج انہوں نے یہ فرمایا جناب کہ چھے مہینوں میں آٹھ سو عرب روپے کے نوٹ چھاپے گئے ابھی ان کی ایک پارلیمنٹ چار مہینوں میں آئیشہ گلے لئی ہمارے ساتھ کھولی گئے ہماری چار مہینوں میں آئیشہ گلے لئی ان کے ساتھ میرا ایک پروگرام تھا رات کو دس بجے چینل پہ چلے گا اس کی ریکارڈنگ میں ابھی کر کے آیا ہوں انہوں نے یہ فرمایا آٹھ سو عرب روپے حکومت روز چھاپ رہی ہے ڈیلی بیسس پہ آٹھ سو عرب چھاپ رہا ہے وہ غلطی ہوگی یہ کیوں لوگوں کو گبراہ کر رہے ہیں یہ غلطی نہیں ہوگی ماشاءاللہ he's very honorable parliamentarian نہیں نہیں میں تو آئی سٹینڈ بائی ورڈز نہیں اجازہ بڑے پوختہ آئی سٹینڈ بائی ورڈز اللہ کر دوں گا میں سارے ایم این میں اور سارے وزراء کی تحصیل کروں گا انشاءاللہ آپ کی آئینی حق ہے آپ کی آئینی حق ہے جمہوری حق ہے نہیں اپنے کو پہلے ٹھیک کر لیں ہماروں کو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے وہ ہم خود کریں گے بات یہ ہے کہ آئینی جمہوری حق ہے لیکن جو اپنا پارلیمانی حق ہے جو اسمبلی کے اندر اجازہ صاحب کو محضب طریقے سے بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں آپ کی بات سنی ہے میں نے میں غیر محضب رویہ کا عادی نہیں ہوں میری بات مکمل ہونے کے لئے آپ نہیں نہیں آپ نے مجھے مخاطب کیا مخاطب نہ کیا ہوتا تو میں گزارشیں کر رہا ہوں میں گزارشیں کر رہا ہوں جی کہ آپ اپنا آئینی جمہوری کے استعمال کریں لیکن آپ کا عوام کے مسائل سے دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر ایک لفظ جو پچھلے پانچ سال میں ڈاکسا باب بھی ریسرچ کریں اسمبلی میں پچاس سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے تماشا کا لفظ اس ایک لفظ کو لے کے ان کی انا اتنی مجروع ہو گئی ہے کہ ان تمام اہم قومی ایشیوز کو ایک طرف رکھ کے ان کا استقاق اتنا اتنا تقدس ہے ان کا کہ وہ جناب چار پانچ دن ای ای ڈی اے بھی لیتے ہیں کھانے بھی وہاں سے کھاتے ہیں اسمبلی کا بائی کارٹ کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور عوام کے مسائل لے کے سڑکوں پہ آ رہے ہیں آخری بات یہ ہے ڈاکساہب کہ میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں یہ اپوزیشن ہے قابل اعترام ہے اہم قومی ایشیوز کی اوپر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے دہشتگردی کی جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں میں بہت اعترام سے ہمیں ضرور اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں ہماری غلطیوں کی نشاندہی بھی کریں لیکن خدا کے لیے جو آپ کی ذمہ داریاں لوگوں نے آپ کے کندوں پر ڈالی ہیں آپ ان کا بھی خیال کریں ٹھیک ہے میں مجھے بریک کے اگرita ناظرین ہم آج یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے خاص طور پر اس وقتین سیاسی جماعتوں کے لیڈر یہاں موجود ہیں ایک جو کہ پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے اور کہیں نہ کہیں حکومت کا بھی حصہ ہے ایک تو پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے حکومت کا بھی حصہ ہے بہت ساری چیزوں کا حصہ ہے اور بڑے اختیارات ہیں اور ایک جو ہیں وہ نہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں نہ حکومت کا حصہ ہے بلکہ وہ عوام کا حصہ ہے تو اس صورتحال میں ان کا point of view میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور میرے questions صرف اتنے ہیں جو آپ کے questions ہیں جو میں ان کے سامنے رکھوں گا اور پھر یہ جو جواب دیتے ہیں پھر عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان تینوں partyوں کی جو point of view ہے آیا حقیقت میں عوام کی ہمدرد ہے کون اور کیا چاہتے ہیں اور کیا صحیح directions ہے اس پہ بات کریں گے ایک چھوڑا ویلکم بیک ناظرین نوریت فاطمہ صاحبہ آپ انتیس دسمبر کو پروٹیس کرنے جا رہے ہیں اور عوامی مسائل کے اوپر خاص طور پر مہنگائی کے اوپر لوگوں کو آپ سڑکوں پہ نکال رہے ہیں کیا آپ لوگوں کو جو سڑکوں پہ نکال رہے ہیں آپ کی کیا مقاصد ہے کیا آپ حکومت گرانا چاہ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں آپ شکریہ ڈاکٹر انش یہ اعتراض اور یہ سوال ہم سے اس وقت بھی کیا گیا تھا جب ڈاکٹر تاہرال قادری نے 23 دسمبر کی کال دی تھی اس کے بعد لانگ مارچ کے لیے جب ہم اسلامباد گئے یہ اس وقت بھی اعتراض ہمارے اوپر تھا کہ ایجنسیز ان کے پیچھے ہیں ان کے پیچھے ہاتھ ہیں یہ حکومت گرانا چاہتے ہیں یہ آئین کو اور جمہوریت کو ڈریل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہ تب ایسا تھا نہ اب ایسا ہے نہ ہم تب حکومت گرانا چاہتے تھے نہ اب حکومت گرانا چاہتے ہیں دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم نے ایک اصولوں کی سیاست کی تھی آج بھی ہم اپنے اونی اصولوں کے اوپر قائم ہیں ہم نے تب بھی کہا تھا کہ الیکشن جو آنے والے ہیں وہ شفاف ہونے چاہیے اور جو حکومت بنے وہ شفاف حکومت ہو تاکہ پاکستانی عوام جو ہیں ان کے مسائل ختم ہو سکیں آج اگر ہم اسریلی کے لیے نکل رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم دیفنیٹلی جیسے آپ نے کہا پاکستان کو ایشیا میں فرسٹ پوزیشن کرا یہ دی گئی ہے اور پاکستان فرسٹ آیا مہنگائی کے رینکنگ میں تو میں یہ سمجھتی ہوں بس یہ پاکستان عوامی تحریک پارٹی میمبر کے کہ پاکستان عوامی تحریک اس وقت جو باستٹھ اور ترے سٹھ کی بات کرتی تھی وہ آئین کی آرٹیکل تھرٹی ایٹ کا تبی نفاظ کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ آج بھی یہی چاہتی ہے کہ آئین کے آرٹیکل تھرٹی ایٹ کا نفاظ ہو ایک عام آدمی جو آج روٹی کپڑا مکان صحت تعلیم معالجہ روزگار سے بھی محروم ہے اس کو اس کا بنیادی حق ملنا چاہیے اور اس کے بعد جیسا کہ ڈاکٹر تارک فضل صاحب نے کہا کہ ملک میں امن کی جو صورتحال ہے تو بہت خوش آئند ہے کہ حکومت کو امن کی صورتحال اٹلیسٹ نظر تو آ رہی ہے لیکن جو اس کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کروں گی لیکن آپ دیکھ لیں لائن آرڈر کی سیچویشن کراچی ہو یا وزیرستان ہو ڈرون حملے کی بات اگر کی جائے تو وہ بھی نہیں ابھی تک رکوائے جا سکے حالانکہ اس حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم آتے ہی ڈرون حملے رکوائے دیں گے پھر محرم الحرام ابھی ہمارے سامنے گزرا فرقہ واریت اور جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کو تو یہ حکومت روک نہیں سکی اب مہنگائی کی اگر ہم بات کر لیں تو مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے شاہ خرد و نوش سے لے کر پیٹرولیم مسنوعات تک ڈالرز تک اگر میں ان کی قیمتوں کی تفصیل میں ڈاکسر آپ مجھے اجازت دیں تو سردی کا موسم ہے اور آپ دیکھیں کہ گیس پہلے تو گاڑیوں میں بند ہوئی اس کے بعد غریب کا چولہ بھی جلنا بند ہو گیا پھر اس کے بعد بجلی کے نرخوں کو آپ دیکھیں تین سو یونٹ استعمال کرنے والا سارف جو دو ہزار چار سو روپے بل دیتا تھا آج وہ دیالیس سو روپے بل دینے پر مجبور ہے اور بجلی اس قدر مہنگی کیا جانے کے باوجود بارہ گھنٹے کی لیڈنگ کا اندیا اس قوم نے اس حکومت نے اس قوم کو دے دیا ہے پیٹرولیم مسنوعات کا نئے سال میں پانچ روپے مزید اضافے کا اس قوم ہم کو ہیپی نیو یئر کا ایک گفت دیا جا رہا ہے آٹے کی قیمت چھ سو ستہ روپے کا ایک تھیلہ ہے اور آپ یہ بتائیں غریب جس کے گھر میں چار پانچ بچے ہیں وہ اگر اتنے میں آٹے کا ایک تھیلہ خریدے گا جس کی چار آزار روپے آمنی ہے تو وہ اور کیا چیزیں لے گا سبزی خریدنی دشوار ہے میں یہ سمجھتی ہوں ڈالرز کو اگر آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں روپے کی قدر میں جو کمی ہوئی اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ڈالر کو اب جو ایک سو آٹھ روپے پہ پہنچ چکا ہے ہم پچاس روپے پہ لے آئیں گے ڈاکٹر دانیش میں آپ کی وساطت سے ڈاکٹر تاریخ فضل صاحب سے اس حکومت سے سوال کرتی ہوں کہ یہ کیسا مزاک ہے اس قوم کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک اگر اس مہنگائی کی کال لے کر اور یہ ریلی کے لیے نکلی ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جس جمہوریت کی بات کی گئی تھی جس پارلیمانی نظام کی بات کی گئی تھی اور جس آئین کے نفاظ کی بات کی گئی تھی وہ کہاں پر ہے آئیں آج اس کو نافذ کریں آج غریب کو اس کا حق دے اور وہ حقیقی جمہوریت جو اس ملک میں ہونی چاہیے تھی وہ اب تک کیوں نہیں آپ کو چھے ماہ سے زیادہ ارسا ہو چکا ہے دو لوگوں کو لوگوں کو نزید صاحبہ یہ لوگوں کو جو سڑکوں پہ آپ لارہی ہیں تو کیا اس سے سمجھتی ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے دیکھیں پاکستان عوامی تحریک عوام کی اس وقت بھی ساتھ تھی عوام کی آج بھی ساتھ ہے اور یہ ایک عوامی تحریک ہے یہ اگر عوام کی آواز بن کر ان کو ساتھ لے کر سڑکوں پہ نکل رہی ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ گھروں میں رہ کر ہم کب تک اپنی قسمت کو کوسنے دیتے رہیں گے ہم کب تک اس ضرم کو برداشت کرتے رہیں گے اب کب تک ان خودکشیوں کو ہم برداشت کرتے رہیں کہ غریب کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں عوام کو سڑکوں پر لے کر آنے کا مطلب صرف وہ اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنا ہے کہ اگر یہ عوام کو ان کے مسائل یہ حل نہیں کر سکتے تو پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ آئین کا نفاظ کر دیں وہ غریب عوام کو ان کے حقوق دے دیں اور اگر وہ نہیں دے سکتے تو وہ حکومت کو چھوڑ دیں جو اہل لوگ ہیں ان کو آنے دیں تو یہ عوام کا ایک ریفرینڈم ہے عوام کی آواز ہے جس کے ذریعے حکومت سے وہ یہ صرف مطالبات کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام ہمارا حق چھیک ہے چھیک ہے میں آتا ہوں اجاز صاحب میں اجاز حمد چودی صاحب ان کے پاس تو کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے نہ پاکستان عوامی تحریک پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور نہ وہ حکومت کا حصہ ہے آپ تو حکومت میں بھی ہیں اور پختون خواہ کی حکومت میں مہنگائی وہاں اور دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہیں تو پارلیمنٹ میں آپ اس چیز کو بہت سالڈ طریقے سے اٹھا سکتے ہیں جو ڈاکٹر تاریخ فضل چوری کا خیال ہے کہ آپ وہاں پہ کام نہیں کر رہے ہیں تیسرا یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک اگر عوامی مسائل کو سڑکوں پہ لاری ہے تو یہ سمجھ آرہی ہے کیونکہ نہ وہ حکومت کا حصہ ہے نہ پارلیمنٹ کا لیکن آپ تو حکومت کا بھی حصہ ہے پارلیمنٹ کا بھی ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر ڈاکٹ صاحب ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر دوں پہلی تو آپ ہی کے چینل پہ ایک ٹکر چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر کوئی پرچہ درج کیا جا رہا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف رضی کا میں کہتا ہوں کہ بالکل اگر کوئی ایسی بات ہے تو ضرور درج کرائیں لیکن یہ ضرور دیکھ لیں لہور کے ڈی آئی جی آپریشنز کے پی ایم ایل این کے لیڈروں نے کب کب گزشتہ دنوں میں جرووس نکالے اور مال روڈ کی اوپر آگے اس کی خلاف ورڈی کی ذرا دیکھ لیں اس کے بعد جتنے مرضی پر درج کریں دوسری میں نورید فاطمہ بی بی کے جو بھی پارٹی جو ہے وہ کر رہی ہے انتیس کو مہنگائی کے خلاف ریلی یا اتجاج میں ابھی سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور پوری قوم کو اس کے اندر شامل ہونا چاہیے اب میں آتا ہوں تارک فضل چوئی صاحب نے فرمایا تھا کہ کی پی کے اندر دہشت گردی بڑھ گئی ہے میں سمجھتا ہوں تارک بھائی تو دوسری دفعہ قومی سیملی کے ممبر بنے ہیں یہ دہشت گردی جو ہے یہ وفاقی حکومت کا چپٹر ہے اور نو ستمبر کو جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں نون لیگوں کی حکومت نے بلوائی تھی اور کراستی بورٹ ساری پارٹیاں شامل تھی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی فوج شامل تھی اس نے ایک فیصلہ کیا تھا لیکن اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا کہ کیا طریقہ کار اس پہ عمل درامت کا گف پی سے چانس اس پہ کیا کیا حکومت نے پھر یعنی حکومت اتنی کنفیوز ہے دہشت گردی کے ایشو پہ کہ آج تک وزیراعظم بولے نہیں ہیں ایک ہوتا ہے نا امریکہ کے دورے سے پلٹ کے تو زبان کھول دیتے ہیں ڈرون عملوں کے اوپر زبان نہیں کھولی خوف کا یہ عالم ہے پارلیمنٹ میں بھی کبھی نہیں آئے اس کے بعد وزیر داخلہ چوہے نسار صاحب کچھ کہتے ہیں مشیر خارجہ کچھ کہتے ہیں ٹوٹلی کنفیوین ہے انہیں خود ہی نہیں پتا اس لیے میرے میرے سوال کا بھی تو جواب دیجئے نا میرے سوال کا ایجاد چوہج صاحب میرے سوال کا جواب بہت اہم ہے وہ بھی چاہتا ہوں میں کی طرف دیں میں اسی کی طرف آ رہا ہوں اسی طرف ڈاکس صاحب یہ تو آپ نے میں نے بتا دیا نا کہ نون لی کے اور اس کی حکومت یہ کرنے کے کون سے کام آپ نے فرمایا یہ ہے ہم نے چھے ماہ تک اسمبلیوں میں تقریریں کر کے تو یہ دیکھ لیا پنجاب کی اسمبلی میں بھی اور مرکزی اسمبلی میں بھی کہ کوئی فیسیکل پالسی کوئی اقتصادی یعنی جو بھی بل اس کے اندر تو کوئی انپٹ لیتے ہی نہیں ہیں اور اگر لیتے ہیں تو اپنی عددی اکسریت سے اس کو بلڈوز کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ جب بجٹ آیا تو کٹوتی کی آپ کو معلوم ہے کتنی تحریکیں ہم نے جاری کی جی اے کی بات مجھے یاد ہے کہ جی ایسٹی کے اوپر ہم نے کہا کہ یہ مت بڑھاؤ یہ عام آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دے گا لیکن انہوں نے بڑھایا پھر ہم نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے لے کر آئے کوئی لے کر نہیں آئے تو اس لیے پارلیمنٹ سے ہم نے اپنی ساری باتیں کی یہ تو دیکھیں نا وہاں پر ایسی لگتا ہے کہ کوئی سننے والا ہی نہیں ہے دیواروں کو سنا کے کیا کرنا ہے اس لیے ہم عوام میں آنا ہم نے ذمہ داری سمجھتے ہیں یہ جو سیاسی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا یہ نون لیگ اور دیگر جماعتوں کی طرح ڈائنسٹی پارٹی نہیں ہے ہم تو عوام کی آنکھیں ہیں کان ہیں زبان ہیں جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کی یہ اولین ذمہ داری ہے جس فورم میں اسے موقع ملے وہ پارلیمنٹ میں بات کرے وہ سڑک پہ بات کرے وہ میڈیا پہ بات کرے ڈاک صاحب یہ مہنگائی کا ایک ایسا ایشو تھا پی ایم ایل این کو کبھی سڑک کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ مال روڈ پہ آگئے ہیں بھئی آپ یہ کہیں کہ جناب آکے بیٹھیں ہم تجاویز دے رہے ہیں آج چیرمن نے آٹھ نکات اس جلسے کے اندر بتائے ہیں کہ مہنگائی کس طرح کم کی جاتے ہیں بس میں پوچھتا ہوں ان سے پارلیمنٹ کے اندر موقع دیتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر موقع دیتے ہیں جو میں نے بتاتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں اجازہ صاحب دکٹر تاریخ فضل چودی صاحب آپ کے ملک کے ایک مہناز لیڈر اور ایک پارٹی کے رہنما نے آپ کو تجاویز دی ہیں کہ اس طرح آپ مہنگائی کنٹرول کر سکتے ہیں آپ ان کی تجاویز لے کر اس کو کیوں نہیں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تاکہ عوام جنہوں نے آپ کو منڈڈ دیا آپ سمجھتے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ جالی منڈڈ ہے کچھ اور کہتے ہیں بہرحال تو اب یہ بتائیے اس عوام کی بھلائی کے لیے آپ کو یہ آٹھ نکاتی ہے نو نکاتی سلوشن کیوں نہیں لے لیتے ہیں آپ دکٹر صاحب ان کی جو تجاویز ہیں اور پیچھے آئی کی جو چیرمن ہے جناب عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہیں بہت قابل اعترام ہیں میں نے اس سے پہلے بھی اپنی جو ابھی بات کی ہے میں نے ان سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کی ہے کہ اہم قومی ایشیوز کی اوپر انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور آئندہ بھی یقین دھیانی کرائی ہے کہ جب بھی ان کا تعاون قومی ایشیوز میں مانگا جائے گا یہ اپنا تعاون جو ہمارے ساتھ رکھیں گے اور ہمارا ان کے ساتھ ہوگا ان کے نقاط سر آنکھوں پہ یقینا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پوزیشن کی طرف سے آئے ہیں تو ہم ان کو یک سر نظر انداز کر دیں یا ریجیکٹ کر دیں ہم بالکل اس کو بجی پوزیٹیوی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح انہیں جو ہم جس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں انہیں کس طرح اس میں انکارپریٹ کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے بہت آسان ہوتا ہے کہ مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی اوپر بیٹھ کے ذمہ داری ایک سو دوسرے کی کوٹ میں پھینک دینا گیند دوسرے کوٹ میں پھینک دینا ابھی میں نے بات کی دہشتگردی کی اور لائیڈ آرڈر کی دہشتگردی مجموعی طور پر وفاقی حکومت کی ڈومین ضرور ہے لیکن میں نے لائیڈ آرڈر کی بات کی تھی اجازت سب اس طرف آئے نہیں انہوں نے سارا کہا جیے وفاقی حکومت اور جیسے میں نے گزارش کی میں نے ایک عونربل پارلیمنٹیرین کا نام لیا بلکل یہی کیفیت ان کی دوسرے اس پروگرام میں تھی بات ہوئی پشاور کی بھتا خوری کی پرچیاں بھیجی جا رہی ہیں انہوں نے کہا جی صورتحال تو واقعی غراب ہے لیکن چونکہ ہمارا بارڈر فاٹا سے لگتا ہے اور فاٹا میں وفاقی حکومت ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہمیں ضرور تجاویز دیں ہم بڑے خندہ پشانی سے کھلے دل کے ساتھ انشاءاللہ انہیں سنیں گے بھی اور حتہ الامقان کوشش کریں گے کہ اس میں ملدرامت بھی کریں لیکن اپنی ذمہ داریوں کو احساس کریں آپ کے پاس بھی منڈیٹ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بھی اس کا احترام کیا اور جو کیفیت وہاں پہ ہے میں یہ بالکل دکھ صاحب آپ کو پتا ہے میں الزام برائی الزام میں اس طرح کی سیاست پہ ذاتی طور پر یقین نہیں رکھتا کہ آپ ہماری پارٹی کی کسی ناکس کار کردگی پہ بیٹ گورننس پہ یا کسی بھی چیز پہ آپ اس کے نشاندہ ہی کریں میں اس کی بات کرنے کے بجائے آپ پہ تنقید شروع کر دوں لیکن میں نے صرف یہ ایک جملہ کہنا تھا کہ ہمیں ضرور احساس دلائیں ہماری غلطیوں کے نشاندہ ہی کریں ہم کبھی بھی اس پہ وہ نہیں ہوں گے لیکن یہ جو میں نے پارلیمنٹ کی بات کی یہ نقاط عمران خان صاحب بہت ہونربل طریقے سے پارلیمنٹ میں آگے دے سکتے تھے یہاں آگے بات کر سکتے تھے جو ان کا پراپر فورم ہے لیکن یہ جس طریقے سے تحریک انصاف کر رہی ہے یہ پوائنٹ سکورنگ ہے یہ سیاست چمکانہ اسے کہتے ہیں ڈاک صاحب اسے عوام کی ہمدردی نہیں کہتے جیسے میں نے کہا کہ ایمینے زنگے ٹی ای ڈی ای اسیمبلی سے لے رہے ہیں تنخواہ پوری لے رہے ہیں کھانا وہاں سے کھاتے ہیں اور اس کے بعد اسی کلاس میں نہیں بیٹھتے کہ جی ہمیں یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے تماشا لگایا ہے اور میں نے کہا کہ یہ لفظ پچھلے پانچ سال پچاس سے زائد دفعہ استعمال ہوا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام کے اہم مسائل جس میں یہ ساری جذباتی تقریریں ہو رہی ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں یا اس ایک لفظ کو لے کے آپ اسیمبلی چھوڑ گئے ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں یہ انا کی تسکین ضروری ہے یعنی مسائل پہ آپ کا انپٹ دینا اور یہ بتائیں کہ کب انہوں نے کوئی اسیمبلی میں پوزیٹیو تعمیری بات کی ہو ہم نے اس کو نظرانداز کیا ہو یقیناً اس کو انکورپریٹ کیا اپنی پولیسیز میں بلکل صحیح کا اجاز صاحب نے جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی یہ انیشیٹیوی پاکستان مسلمی منون نے پہلی دفعہ لیا کہ تمام جماعتوں کی رائے سے چلیں ہم اپنی کوئی سنگل ٹریک پولیسی اوٹ تاریخ فضل چودی صاحب عوامی مسائل پر بھی تو آپ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عوامی مسائل دوک صاحب قومی اسیمبلی وہ از خود ایک اے پی سی ہے وہ تو عدم اعتماد ہوگئی نا موجود ہے لیکن اس پر تو عدم اعتماد کر دیئے نا تحریک انصاف میں آپ وہاں پہ اپنی انا اور اپنی استحقا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں میں تو حیران ہوں اس بات کی اوپر یعنی آپ اتنا بڑا فورم لوگوں نے آپ کو منتخب کر کے وہاں پہ بھیجا مجھے لوگوں نے منتخب کر کے اسیمبلی میں بھیجا وہاں تو میں جاؤں نا اور روز کو بھی درہ پارا چوپ میں ٹھیک ہے میرے مجھے بریک کیلئی کہا جا رہا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک ہے اور ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی اور عوامی مسائل کے اوپر اور یہ پوائنٹ آف یو ہے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کیونکہ نیکسٹ جو ہمارا بریک کے بات سیشن ہے اس میں بھی تینوں جو ہمارے پارٹسپرنڈ ہیں ان کے کچھ سوالات ہیں ان سے پوچھیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر وفاس آتے ہیں نوریت ویلکم بیک نوریت فاطمہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک سال بعد آپ کو پھر عوام جو ہے یاد آگئی ہے اور ابھی تو حکومت کو صرف چند مہینے یعنی چھ مہینے سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر شکریہ ڈکٹر آنش میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ حکومت ہے جو ایک غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت ہے یہ عوام کا وہ جالی منڈیٹ لے کر بنی ہے جس کی مثال آج ہمارے سامنے ہے ہر شخص نے آنکھوں سے دیکھا ایجنسیز نے جو کچھ ہمیں پروائیڈ کیا یہ حکومت کچھ ہمیں اب کے دن تک کوئی ریلیف پروائیڈ نہیں کر سکی عوام کے مسائل کو حل نہیں کر سکی اس وقت جبکہ آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایک سال کے بعد دوبارہ آئے ہیں تو ہم نے پہلے جب ہم لانگ مارچ کے لیے گئے اس وقت ہمیں یہ کہا گیا یہ حکومت کو گرانے آئے ہیں این الیکشن کے ٹائم پر یہ آئین کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں اور الیکشن کو رکوانا چاہتے ہیں اب جبکہ یہ جیسی تیسی بھی حکومت بنی اس کے بننے کے بعد ہم نے اس حکومت کو ایکسپٹ کیا یہ وہ حکومت ہے جس نے وعدہ کیا تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ہمارے پاس پالیسیز موجود ہیں ہم آتے ہی تقریریں نہیں کریں گے ہم اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے آج چھ ماہ گزر جانے کے بعد پاکستان عوامی تحریک یہ پوچھتی ہے کہ نوے دن اور چھ ماہ یہ سارے وعدے کہاں گئے آج عوام کیوں بھی لک رہی ہے عوام کیوں سڑکوں پر آ رہی ہے مہنگائی اور کرپشن کا کیوں یہ حال ہے تو اگر ہم نے ان کو اتنی سپیس دی ہے اور ڈاکٹر دانش ایک سو دن کسی بھی پارٹی کے لیے کسی بھی حکومت کے لیے ہنیمون پیریڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے انہوں نے اپنا ہنیمون پیریڈ مختلف ملکوں کے دوروں کے اندر جیسے گزارا وہ ہم سب کے قوم کے سامنے ہے تو آج چھ ماہ گزر جانے کے بعد ملک کی جو صورتحال ہے اس طرح کے انتخابات اگر سو دفع بھی کرا لیے جائیں اور اس الیکٹرال سسٹم کا حصہ رہ کر نہ چینج لائے جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے تو اگر اس طرح کے انتخابات جتنی مرتبہ مرضی کروا لیے جائیں اس کے طرح بننے والی حکومت کبھی بھی قوم کو وہ حق نہیں دے سکتی جس کا ہمارا آئین وعدہ کرتا ہے پاکستان عامی تحریک اگر آج میدان میں پھر آئی ہے عوام کی آواز لے کر آئی ہے کرپشن کے خلاف مہنگائی کے خلاف بیروزگاری اور امن عامہ کے لیے اگر یہ میدان میں نکلی ہے تو یہ صرف اب اس وجہ سے کہ یہ چھ ماہ کیا اب یہ پانچ سال بھی مکمل کر لیں انہوں نے اپنی اہلیت کے جو کچھ پل باندنے تھے باند چکے یہ زمانے کو دکھا چکے عالمی سطح پر انہوں نے پاکستان کو اس جگہ پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ آج اس ملک کا دیوالیا نکل لیں دیوالیا نکل چکے ہیں میرے پاس ٹائم کم ہے اجاز صاحب سے ہی پوچھوں اجاز صاحب آپ کے پاس سلوشن ہے آپ پختونخواہ میں مہنگائی کیوں نہیں ختم کر لیتے ہیں میرے سوال وہاں سے شروع ہوگا کیا کہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب میں اصل میں ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر فضل صاحب نے دوسرے وقفے میں بھی نہ آپ کے کسی سوال کا جواب دیا ہے نہ میری گزارشات کے اوپر کوئی کمنٹ کیا میں وہ پوری کرنا چاہتا تھا کیے پی کے والی بات لیکن وقت آپ کے پاس کم تھا کیے پی کے ایک دن آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ پشاور میں گزاریں اور ایک دن لاہور میں گزاریں تعلیم اور صحت اور law and order ان تین چیزوں کو میں چیلنج کرتا ہوں آپ وہاں پر دس دن تھانوں میں چلے جائیں اور آپ دیکھ لیں وقت تھانے کے اندر عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہے کس طرح ان کے مسائل کو سمجھے جاتا ہے اور پنجاب کے لاہور کے اندر آپ دیکھ لیں سکولوں کا حال دیکھ لیں حسبتالوں کا حال دیکھ لیں میں چیلنج کر رہا ہوں اگر آپ کو کی پی کے بہتر نہ نظر آئے یہ جو تجربہ کار ہیں چھ مرتبہ والے تو میں جی بالکل آپ کو سیاست چھوڑ دوں گا اور میں بتاؤں گا کہ دہشت گردی کے ایک ایشو کے علاوہ وہاں پر ہر کام صحیح سمت کی طرف چلا جا رہا ہے ہم نے کرپشن کی میگا کرپشن کی گلہ گھونٹ کے رہے ہیں مہنگائی 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 اجاز صاحب بلکل آخری آخری ہے کیونکہ مجھے جانا ہے چوری صاحب گاہ مہنگائی تو پکتوں پاہ میں بہت زیادہ ہے ہم دیکھیں ہم ڈاک صاحب ہم ہارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس نہیں رہتے یہ پورا ایک ملک ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اور یہ ساری ایک ہی جگہ ہے ساری فیسیکل پالیسیز جو ہیں وہ مرکز بناتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل گاک سے تو مجھانا ہے ڈاکٹر طارق حضرت چالری سے ہی پوچھ لیتے ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب آپ نہ میرے سوال کے جواب دیتے ہیں نہ اجازت صاحب کے سوال کے جواب دیتے ہیں بتائیں میں نے جناب پورا جواب دیا آپ نے ان کی تجاویز کا کہا میں نے کہا سار آنکھوں پہ اور میں نے کہا انہوں نے انکارپریٹ کریں گے میں نے تو ان کی ذرا سنجیدگی اور دلچسپی بتائی لیکن یہ جو انہوں نے چیلنج کیا ہے آپ ذرا مربانی فرمائیں یہ دون اشانوں کا مبازنہ آپ ایک دفعہ کر لیں ہاں یہ ذرا کر لیں لاہور پرات کے چیلنج کر رہے ہیں پشاور یہ کبھی گئے نہیں ہیں اور بات میرے بھائی نے پھر بھی سمت کی کی ہے کہ ہماری سمت دیکھیں سمت درست ہے اس کا مطلب ہے پریکٹیکلی وہاں پہ جو ہو رہا ہے اور یہ جو میری بہن کہہ رہی ہیں تحرول قادری صاحب بتنی ایسے بات تشریف لائے اصل میں کینیڈا میں آج کار برف پڑھ رہی ہے سردی وہاں پہ بہت ہے لیکن یہاں پہ آئیں ہم انہیں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں ضرور تجابیز دیں نہیں ڈاکٹر تحرول قادری صاحب میں آپ کو ارز کر دوں یہ پروٹس ڈاکٹر تحرول قادری صاحب کے دویر ہوگا وہ اس وقت نہیں آ رہے آجھا چلے میں سمجھ رہا تھا ان کے بس کوئی ٹائم نہیں ہے کینیڈا میں زیادہ ضروری مصروفیات ہیں نہیں نہیں عوام کی آواز لے کر پاکستان عوامی تحرین نہیں پرسنل نہیں ہونا آپ تو ماشاءاللہ بڑے زبردست جیسے کہ عجیز صاحب نے فرمایا کرپشن میگا کرپشن میں نے بات وہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی یہ جو نوٹ شاپنے کی بات ہو رہی ہے مہگائی کی بات ہو رہی ہے وزیر خزانہ نے آج تک جو ہو چکا ہے سینٹ میں بھی اسیمبلی میں بھی اور پریس کورفنس کے ذریعے پوری قوم کو اعتماد ملی ہے کوئی بات ہم چھپا نہیں رہے تبانائی کا بہران ہے بالکل سامنے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ ہم کھڑے تھے یہاں سے شروع کی ہے آج یہاں پہ کھڑے ہیں میری بہن نے کہا بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے کی بات نہیں ہوئی چار پانچ گھنٹے کی بات ہوئی ہے ایگزیجریٹ کر کے عداد و شمار کو بڑھا کہ لوگوں کو ہم کوئی اچھا میسیج نہیں دیتے اگر فیکس پہ بات ہوگی تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے ہی کہتا ہوں کہ جو سوچ جو وین احمد چودی صاحب آپ کا یہ بہت شکریہ نوریت فاطمہ صاحبہ آپ کا یہ بہت شکریہ نا دن آخری میں بات کرتا ہوں چلوں گا اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تین بڑی سیاسی جماعت کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک حکومت وقت ہے اور بہت بڑی اس کے پاس منڈٹ ہے اور عوامی مسائل ہے دوسری طرف وہ پارٹی ہے جو حکومت کسی نہ کسی صوبے کا حکومت ہے پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے لیکن وہ عوام کے لیے سڑکوں پہ نکلی ہے اور تیسری سیاسی جماعت وہ سیاسی جماعت ہے جو اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو عوام کا حصہ کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دوبارہ عوام میں لانا چاہتے ہیں آیا ان کی ان گفتگو کے لحاظ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے عوام کو ریلیف نہیں دینے کا اور عوام کے مسائل کون حل کر سکتا ہے میں اپنے کمنٹس نہیں دینا چاہتا لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ ڈیفنیٹلی اس بات کو ثابت کرے گا کہ کونسی جوام عوام کے لیے بہتر سوچتی ہے ملک کے لیے بہتر سوچتی ہے جو کر رہے ہیں وہ یا جو آنے والے ہیں یا یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جب تک اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا جائے گا عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ